ان کی کوشش یہ ہے کہ لوگ الجے رہے ہیں لوگ الجے رہے ہیں لوگوں کی اوپر روز چھاپے ڈالے جاتے ہیں آج بھی نائے کے ریٹس پڑے ہیں ملٹنسی کے نام پہ الگ الگ نام نکالے ہیں ہائیبرڈ ملٹن وائٹ کالرڈ ملٹن کوئی بات نہیں کر سکتا ہے آواز نہیں اٹھا سکتے اور پروٹسٹ نہیں کر سکتے ہو تو انہوں نے جمہو کشمیر میں ایک قبرستان جیسا آمون قائم کر رکھے اور یہ ذرا دیر چلے گا نہیں بہت سارے جو باہر سے یہاں آئے ہیں حملہور اور انہوں نے یہاں راج کی ان کو بھی جیلا ہے تو یہ بھی سمجھ دیجئے یہ بھی ایک ایسٹ انڈیا کمپنی ہے بی جے پی والے ککر خان یہ بھی ایک ہے یہ بھی ذرا دیر دی رہے گا آخر کار جمہو کشمیر کے لوگ جو ہیں اس مسئیبت سے نکلیں گے اور نہ صرف ان کا خویہ ہوا وقار بلکہ جو مسئلہ کشمیر جس کی وجہ سے ہمارے لاکھوں گر اجڑ گئے ہیں ہزاروں نوجوان شہید ہو گئے اس میں باہر کے آرمی والے بھی ہیں یہاں کے نوجوان بھی ہیں تو آخر کار مسئلہ کشمیر جو ہے اس کو حل کرنا پڑے گا اور اپنے جو ہمسائے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کر کے یہ مسئلہ ہوں دیکھیں جو پی اے جی جی جماعتیں جو آپس میں ملکے جمہو کشمیر میں جو ہمارا خویہ وقار ہے اس کو بحال کرنا چاہتی ہے تین سو ستر کی بات کیجئے بینٹی سے کی بات کیجئے اور یہ جو ظلم ستم ہے جس مسئلہ میں فسے ہیں ہمارے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے جوانوں کو پکڑ کے باہر کی جلو میں بند کیا گیا ہے ہمارے جو جنرلیس اپنا کام کرتے ہیں سچائی دکھاتے ہیں ان کو بند کیا جاتا ہے عام لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے تو اس کے خلاف پی اے جی ڈی آواز اٹھاتی ہے اور مرکزی سرکار اس کے خلاف ہے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں حقیقت کی کوئی بات کرے وہ چاہتے ہیں کہ باہر یہ ایک میسیج چلا جائے کہ جمعہ کشمیر میں سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے وہ یہ امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ تین سو ستر ختم کر کے ہم نے مسئلہ کشمیر ختم کیا مگر اس کا الٹا ہے تین سو ستر ختم کرنے کے بعد انہوں نے مسئلہ کشمیر کو اور پیچیدہ بنایا مسئلہ کشمیر کو اور مشکل بنایا اس کا حل اور مشکل بنایا اور اس کے بعد جو انہوں نے یہاں پر سپریشن کا ظلم کا بازار گرم کر کے رکھا ہے جس طرح یہاں لوگوں کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے ساس لینے کی اجازت نہیں ہے گریب بچے جو ہیں ان کو باہر کی جیلو میں بند رکھا ہے تو گریب ماں باپ کیسے جائیں گے وہاں کس کو بولیں گے کوئی زبان کھولتا ہے تو اس کو اس پہ بھی بند کیا جاتا ہے تو اس ظلم کے خلاف جب پی اے جی ڈی مل کے آواز اٹھاتی ہے تو مرکزی سرکار کو تکلیف ہوتی ہے ہندوستان ایک الگ الگ مذہب کے لوگ رہتے ہیں الگ الگ لباس پہنتے ہیں الگ الگ کھانے کھاتے ہیں مگر بی جی پی کا یہ جو ایک نیا گوڑ سے کا ہندوستان بنا چاہتے ہیں جہاں پر وہ کہتے ہیں ایک جیسے کپڑے پہرو سر پر ٹوپی مت لگاؤ ہجاب مت کرو میٹ مت کھاؤ یہ کھاؤ وہ کھاؤ تو یہ زبان بولو خالی ایک ہی زبان بولو یہ تو ہندوستان نہیں ہے یہ تو گاندی کا ہندوستان نہیں ہے اور مجھے جہاں تک لگتا ہے آخر کار اس ملک کے لوگ جاگ جائیں گے اور اس گاندی کے ہندوستان کو گوڑ سے کا ہندوستان برنے نہیں دیں گے یہ جو ہجاب کی بات ہے اس میں یہ بھی ایک سازش ہے کہ ہماری بچیوں کو تعلیم سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر میں امید کرتا ہوں کہ ہماری بچیاں بڑی اکلمند ہیں بڑی بہادر ہیں وہ اپنی تعلیم کا نقصان نہیں ہونے دیں گے ڈی لیمیٹیشن سے تو کوئی بھی سہمت نہیں ہے ڈی لیمیٹیشن جو انہوں نے کیا ہے جو انہوں نے کانسٹرنسیز کا حال کیا ہے تتر بطر سب کچھ کر دیا ہے کہیں کا علاقہ کسی کے ساتھ ملایا ہے اور جو تعداد ہے ووٹرز کی اس کا بھی کوئی حساب کتاب نہیں رکھا ہے کہیں ایک لاکھ ووٹر ہیں تو کئی پونے دو لاکھ ووٹر ہیں تو انہوں نے کوشش کی ہے یہاں کے لوگوں کو الجانے کی جو مین سٹریم ہے اس کو تباہی برباد کرنے کی اور اس سے یہ جو یہاں پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کو تکلیف نہیں ہوگی اس سے زیادہ تکلیف عام انسان کو ہوگی جس کو ایک دیکھیں راجوری پونچ کا کب پہنچے گا انتناک دسٹک میں اور انتناک دسٹک کرتا